السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارے مسلمان بھائی میں سے کوئی اگر بیمار پڑ جائے یا اسے کوئی بڑی بیماری لاہق ہو جائے تو ہمارے یہاں اسے بہت برا سمجھا جاتا ہے کہ یہ بندہ کوئی گناہ کیا ہوگا جس کی سزا بھوت رہا ہے اور اسے گھین کرنے لگتا ہے ملاقات کرنا تو دور کی بات اس کے بارے میں بری بری باتیں کرنے لگتے ہیں جبکہ شریعت کے یہاں معاملہ اس کے برخلاف ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحبہ اکرام کے یہاں اگر کوئی بیمار ہو جاتے تھے تو اس کی اعادت کے لئے جایا کرتے تھے اور اس کی حسنہ افضائی فرمایا کرتے تھے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص اچھی طرح سے وضو کیا اور اپنے مسلمان بھائی کی اعادت کی تو اللہ تعالی اسے ستر حریف کی مسافت کی برابر جہنم سے دور کر دیتے ہیں اور پوچھنے پر بتایا گیا کہ حریف سے مراد سال ہے یعنی ستر سال کی مسافت کے برابر اللہ تعالی اسے جہنم سے دور کر دیتے ہیں اور اگر مریض کی اعادت کے لئے جاتے ہیں تو اس کا سواب جانے کے ارادے ہی سے شروع ہو جاتا ہے حضرت سوبان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مریض کی اعادت کرنے والا واپس لوٹ کر آنے تک جنت کے باغ میں رہتا ہے اور یہ ایک مسلمان بھائی کا حق ہے دوسری مسلمان بھائی کے لئے ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان کا دوسری مسلمان پر پانچ حقوق ہیں اور ان میں سے ایک یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان بھائی بیمار پڑ جاتا ہے تو اس کی اعادت کریں اس کی حوصلہ افضائی فرمائیں امید ہے کہ ہم سب ان حدیثوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ